یا پادکہ پہن کر کے سری وکرہ کے درشن کرنے کی لئے جانے میں پھر اپنا بھی کرتا ہے ارے اپنے مالک کے درشن کرنے جا رہے ہیں سوامی کے درشن کرنے جا رہے ہیں پرگو کے درشن کرنے جا رہے ہیں تو اپنی کٹی آش اور مندر تک ننگے پہن جانا چاہے یہ بھاؤنا نہ رکھنے چاہے بھرت جی جا رہے ہیں پرگو کے درشن کرنے کی لئے اجتہا سے پیدل ہی چلے لے تھے تو شکمار چرنار بند تو بڑے بڑے پھپکے چھالے پڑ گئے تھے بسٹی جی نے دیکھا سب نے ملکر گھرت جی سے کہا پالکی کے بیٹھ جائے تو کہاں میرے پرگو یہاں ننگے پہر چلے لیں اور میں پالکی کے بیٹھ جاؤں اجتہ تو یہ ہے کہ اپنے پرگو کے درشن کے لئے میں جا رہا ہوں تو جہاں جہاں پرگو کے چرن پڑے وہاں میرا سیس پڑے ارخات سر بھر جاؤں یہاں میں سر کے بل چل کے جاؤں پرہ سمرت ہو تو آپ کہہ رہے پہل میں چھالے پڑ گئے آپ سواری میں بیٹھ جائے ایسا نہیں ہو سکتا اپنے پرگو کے درشن کرنے کے لئے جب جائے تو ہو سکے سامرت ہو تو پادکا نہ پہنے کوئی کھڑاں چھپل جوتا نہ پہنے اگر پہنے تو بس شیری تک ہی پہن کر جائے اوپر شنگیوں کے لئے اتنے سکمار مطمنوں یہ آگ میں جلایا جائے گا شریر یہ گاڑ دیا جائے گا شریر اس سے زیادہ پیار نہ کرو دوسرا پرگو کے جو اتصو ہیں پرگو کے جو اتصو ہیں اور بھی جو بھاگواتی اتصو ہیں یہ دیا آپ اپنے آراد دے دیو کا اتصو نہیں مناتے ہیں تو یہ سیوہ پر آدھ ہے منا جائے چار لوگ مل کر کے شندر پھونوں سے پتروں سے سنلار کر کے پرگو کی جائے گھوش کرنی چاہے پرگو کی کتھا کرنی چاہے آپس میں بیٹھ کر کے پرگوان کے جنمہ اتار کی لیلا اتار کی کتھا کہیں نام کی اتن کریں اگر ایسا نہیں کرتا تو یہ اپنے آدھ ہے تیسرا پربو یا گردیو کے سامنے جا کر پرنام نہ کرنے یہ اپنے آدھ ہے جائے بار سامنے جائے تیہ بار پرنام کریں اگر آپ پر شرست ہیں آپ کا شریف کام نہیں کر رہا آپ ہاں جھوڑ کر شر جھکا دیجئے نہیں تو پنچان یا شاہ سامنے پرنام کریں جائے بار گردیو سے ملے جائے بار پربو کی شریفی گرے کے سامنے جائے تیہ بار پرنام کریں اگر اپنی کٹیا میں بھی پربو بیراج مانے جائے بار ان کے سامنے اس سے داست پر پشت ہوتا ہے پربو کی کرپا پراتھ ہوتی ہے پرنام کریں چوتھا یہ دی آپ اپاویتر ہیں شوچ میں گئے ہیں اور وہاں ویسے ہی وست پہنے ہوئے جو اپنے سوچالے میں پربوشیاں سوچ کیا انہیں وستوں سے اپاویتر نسامیں پربو کی سامنے لے جانا چاہے اس لئے ہماری بودی ملیل ہو جاتی ہے کوئی شدہانت سمجھتا ہی نہیں جو شوچالے ہیں اس میں اتنے ہی وست پہنے کر جائیں جتنے ہم دھو سکتے ہیں اگر آپ کو بار بار شوچ لگ رہے ہیں تو آپ کمر سے جبور شان کریں یہاں سے ہاں دولیے اُلا کیجئے ناک آک کان اِن صدروں کو پویتر کیجئے اور وہی وست پہنے یا اُن کا ہو نہیں تو جو انی وست ہیں آج کل تو شنگھا کوئی باہر تو جانا آنے کا وست اُتار دے اُتنا پہنے جیتنا دھو سکتے ہیں یہ دیاپکہ کرشے وقت ہیں بھجل کرنے والے ہیں یہ پویتر نتا نہیں رکھیں گے تو جہاں جو کچھ بچھویں گے سب پویتر ہو جائے گا اور پویتر بدی بھاوان میں نہیں لگی اوہ ملیلتا چھا جاتی ہے اب یہ آج کا جو نیا شباد ہے ساست پویترتا کو جانتا ہی نہیں تو شوئیکار کیا کرے گا اور بینہ پویتر ہوئے ہمارے بیچار کو پویتر نہیں ہوتے اس لئے کبھی اپویتر شامل 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 شریف گرے کے شامل جانا سیوہ سامانگریوں کو چھونا یہ اپراد مانا گیا ہے پرگو کے شامل یا گردیو کے شامل جانا کیسے کرنے ایک ہاتھ سے پرنان کرنا یہ شیوہ اپراد مانا گیا ہے دونوں ہاتھ کو دوارے دے دونوں کو جھوڑیے دونوں کو جھوڑ کر سر جھوک آئے اس سے نمی کرپا پرابھو تھی پرگو کی پرگو کی کرپا کا کیا شروع ہے نام میں پریم ملے لگے